اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو کار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سبی لوگ ہوں گے خیر و آفیت سے دوستو آج میں آپ کے لئے کسی سیلیکٹڈ گاڑی کا کوئی ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں لے کر آئے بلکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل کچھ ایسی سات ایسی اوئیز کے بارے میں جو کہ آپ آج بہت کم قیمت میں خرید سکتے ہیں اگر انگلیش میں بولیں تو ٹوپ سیون افورڈیبل ایسی اوئیز in پاکستان تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا یہی ٹوپک ہے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو شروع کرنے پہلے میں آپ کو بس صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس چینل کی ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز تو چلی آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی مارکٹ میں آنے والی ایسی کون سی سات ایسی اوئیز ہیں جو کہ آپ آج بہت کم قیمت میں خرید سکتے ہیں دوستو ٹاپ سیون افورڈیبل ایسی اوئیز کی لسٹ میں ہمارے پر جو نمبر پہلے پر گاڑی آتی ہے وہ ہے نسان جوک کے نام سے دوستو ایسے نسان جوک ایک ہے تو کروس آور ایسی اوئی لیکن پاکستانی مارکٹ میں لوگ اس گاڑی کو ایسی اوئی ہی بولتے ہیں تو اسی وجہ سے آج کی اس لسٹ میں ہم نے نسان جوک کو بھی شامل کیا ہے نسان جوک آپ کو پاکستانی مارکٹ میں دوہزار دیس سے لے کر دوہزار چودہ تک کے درمیان والے موڈیلز میں مل سکتی ہے اور ویسے انٹرنیشنل مارکٹ میں دو اس گاڑی میں آپ کو تین چار اینجن آپشنز ملتے ہیں لیکن پاکستانی مارکٹ میں جو گاڑیاں امپورٹ کروائی جاتی ہیں ان میں آپ کو صرف ایک ہی اینجن ملتا ہے جو کہ ہے 7.5 لٹر کا یعنی کہ پندرہ سی سی کا چار سیلینڈر پیٹرول اینجن جو کہ تقریباً 110 ہورس پاور کو پروڈیوز کرتا ہے اور اس اینجن کے ساتھ اس گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو اس گاڑی میں سی بیٹی آٹومیٹک ٹرانسمیشن ملتی ہے مینل ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی گاڑی نہیں آتی اس کے علاوہ دوستوں اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز پاور ڈول لک سینٹرل لکنگ کیلیس انٹری پش سٹارٹ بٹن سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورس کیمرہ ڈیجریل کلیمٹ کنٹرول اس کے علاوہ ایلوائی ویلز فرنٹ فوگ لیمز اور آٹومیٹک ہیڈ لائٹ جیسے فیچرز ملتے ہیں جبکہ سیفٹی اور سیکیوریٹی کیلیس گاڑی میں کمپنی نے ای بی ایس ای بی ڈی اور ایئر بیکس کے ساتھ ایموبیلائزر بھی دیا ہے اگر بات کر لی جائے گاڑی کی فیول ایوریج کے بارے میں تو یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں 10 سے 12 کلومیٹر پر لیٹر تک کا ایوریج دے سکتی ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائیونگ ہیبیٹس پر اور ویدر کنڈیشن پر تو دوستو نیسان جوک اگر آپ آج 2010 سے لے کر 2014 تک کی کسی بھی درمیان والے موڈل میں خریدتے ہیں تو آج یہ گاڑی آپ کو پاکستانی مارکٹ میں 20 سے لے کر 25 لاکھ روپے کے بجٹ میں مل سکتی ہے باقی ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کنڈیشن پر اور ویرینڈ پر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں مزید انفورمیشن جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو میں اس گاڑی پر ایک الگ سے ایکسٹر ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا اور ہاں آپ میں سے کچھ لوگ مجھے یہ بھی بولتے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی بتایا کرو کہ گاڑی میں کتنی سیٹیں آتی ہیں تو بھائی نیسان جو کہ ایک فائی سیٹر گاڑی ہے اس گاڑی میں آپ ٹوٹل پانچ بندے بٹا سکتے ہیں اس کے بعد پھر دوستو ٹوپ سیون افورڈیبل ایسیوئیز کی لسٹ میں ہمارے پر جو دوسرے نمبر پر ایسیوئی آتی ہے وہ ہے ٹوئیٹا رش کے نام سے ٹوئیٹا رش بھی آپ پاکستانی مارکٹ میں دوہزار دس سے لے کر دوہزار چودہ تک کے درمیان والے موڈلز میں خرید سکتے ہیں دوستو ویسے تو ٹوئیٹا انڈیس موٹرز نے پاکستانی مارکٹ میں ٹوئیٹا رش کا لیٹس موڈل بھی لانچ کر دیا ہے لیکن جو اس گاڑی کی قیمت ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو جس کی وجہ سے آج کی اس لسٹ میں ہم نے شامل کیا ہے ٹوئیٹا رش کے پرانے والے موڈل کو دوستو اس گاڑی میں بھی آپ کو نیسان جوک کی طرح 1.5 لیٹر کا یعنی کہ 15 سی سی کا 4 سینیر پیٹرول انجن ملتا ہے لیکن دوستو یہ جو انجن ہے یہ نیسان جوک کے انجن کے مقابلے میں پاور تھوڑی سی کم پروڈیوز کرتا ہے جو کہ ہے 107 بی ایچ پیز اس کے علاوہ دوستو جیسا کہ اس گاڑی میں بھی آپ کو نیسان جوک کی طرح 15 سی سی کا انجن ملتا ہے اور دونوں انجن کا پاور بھی تقریباً سیم ہی ہے اور اس کے علاوہ یہ دونوں گاڑیاں ہیں بھی 5 سیٹر تو یہ گاڑی بھی آپ کو جو فیول ایوریج دیتی ہے وہ بھی تقریباً نیسان جوک سے ملتا جلتا ہی ہے جو کہ ہے 10 سے 12 کلومیٹر پر لیٹر اس کے علاوہ دوستو اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور ڈول لکس سینٹرل لوکنگ کیلیس اینڈری ڈیجیٹل کلیمٹ کنٹرول اس کے علاوہ ایلوائی ویلز اور فرنٹ فوگ لیمز کے ساتھ پروجیکشن ہیڈ لیمز جیسے فیچرز ملتے ہیں جبکہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیز گاڑی میں آپ کو ای بی ایس ای بی ڈی اور ایئر ویکس کے ساتھ ایموبیلائزر بھی ملتا ہے تو دوستو ویسے تو تویٹر رش کی جو پاکستانی مارکٹ میں قیمت ہے وہ شروع ہوتی ہے 18 لاکھ روپے سے لیکن 18-19 لاکھ روپے میں آپ جو گاڑی خریدیں گے وہ 2010 سے بھی پہلے والا موڈل ہوگا لیکن اگر نئے والے موڈلز کی بات کی جائے تو 2010 سے لے کر 2014 تک کے درمیان والا کوئی بھی موڈل خرید لیں یہ گاڑی آج آپ کو پاکستانی مارکٹ میں 20 سے 25 لاکھ روپے کے بجٹ میں مل سکتی ہے اب دوستو نمبر تھرڈ پر ہمارے پاس جو ایس ایوی آتی ہے وہ ہے سوزوکی جمنی دوستو ویسے تو سوزوکی جمنی آپ اپنی فیملی والوں کے لئے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک بہترین آف روڈر تو ہے لیکن اتنی زیادہ کمفرڈیبل نہیں ہے لیکن ایس ایوی تو ہے نا تو اسی وجہ سے لسٹ میں شامل کرنی پڑ رہی ہے دوستو سوزوکی جمنی کے آپ کو پاکستانی مارکٹ میں ٹوٹل دو موڈلز مل سکتے ہیں ایک تو ہے لوکلی مینیفیکٹر سوزوکی جمنی ملتا ہے جو کہ تقریباً 84 ہارس پاور اور 110 نیوٹن میٹر سوفٹور کو پروڈیویس کرتا ہے اس کے علاوہ اس اینجن کو چلانے کے لئے پاک سوزوکی والے آپ کو اس گاڑی میں 5 سپیڈ مینول ٹرانس میشن دیتے ہیں جبکہ جو سوزوکی جمنی کا دوسرا موڈل ہے وہ پاکستانی مارکٹ میں جاپان سے امپورٹ کروایا جاتا ہے جس کو جے ڈی ایم یعنی کہ جیپنیز ڈومیسٹک موڈل کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس گاڑی میں آپ کو 660 سی سگا تین سائلینڈر پیٹرول انجن ملتا ہے 4 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن کے ساتھ اس کے علاوہ دوستوں پاکستان میں پاک سوزوکی والے جو آپ کو سوزوکی جمنی آفر کر رہے ہیں اس میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز، اینالوگ کلیمٹ کنٹرول فیبرک سیڈز، ایلوئی ویلز سیڈی ڈی ویڈی پلیئر اور ہیلو جین ہیڈ لیمز جیسے فیچرز ملتے ہیں جبکہ جو جیپنیز ڈومیسٹک موڈل ہے اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ، پاور ونڈوز سینٹرل لوکنگ، کیلیس اینٹری اینالوگ کلیمٹ کنٹرول، سیٹلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورس کیمرہ اور ایلوئی ویلز کے علاوہ ریئر ونڈ شیل وائپر جیسے فیچرز ملتے ہیں جبکہ سیفٹی کے لیے ان دونوں ہی گاڑیوں میں آپ کو ای بی ایس اور ائر بیکس تو نہیں ملتے لیکن ہاں سیکیوریٹی کے لیے انجین ای موبلائزر ضرور ملتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر بات کی جائے گاڑی کی فیول ایوریج کے بارے میں تو ایک گاڑی آپ کو 8 سے 10 کلومیٹر پر لیٹر تک کا ایوریج دے سکتی ہے باقی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائونگ ہیبیٹس پر اور ویدر کنڈیشنز پر بات کر لی جائے گاڑی کی پرائس کے بارے میں تو سزوکی جمنی کے 2019 والے موڈل کی جو ابھی پاکستانی مارکٹ میں قیمت چل رہی ہے وہ ہے تقریباً 24 لاکھ روپے جبکہ جو سزوکی جمنی کا جے ڈی ایم یعنی کی جیپنیز ڈومیسٹک موڈل ہے جو کہ پاکستانی مارکٹ میں جاپان سے امپورٹ کروایا جاتا ہے تو یہ گاڑی آپ کو پاکستانی مارکٹ میں آج 12 سے 16 لاکھ روپے کے بجٹ میں مل سکتی ہے باقی اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اپنی سکرین کے ٹاپ رائٹ اینڈ کارنر پر جو ایک وائٹ کلر کا پاپ اپ منیو نکل کر آیا ہے وہاں پر آپ کلک کر کے اس گاڑی کا ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس لسٹ میں ہمارے پاس جو جوتھے نمبر پر ایسیوی آتی ہے وہ ہے سوزوکی ویٹارا دوستو سوزوکی ویٹارا کو پاکستانی مارکٹ میں 2017 میں لانچ کیا گیا تھا جس میں آپ کو 1.6 لٹر کا یعنی کہ 16 او سیسی کا چار سیلنڈر پیٹرول انجن ملتا ہے سکس سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ جو کہ تقریباً 115 ہورس پاور اور 156 نیوٹن میٹر سوفٹ آر کو پروڈیوز کرتا ہے جبکہ آپ کو یہ گاڑی جو فیول ایوریج جیتی ہے وہ ہے 10 سے 12 کلومیٹر پر لٹر اور سوزوکی ویٹارا کے 2019 موڈل کی ابھی جو پاکستانی مارکٹ میں قیمت چل رہی ہے وہ ہے 35 لاک اور 40 لاک پاک سوزوکی والے پاکستانی مارکٹ میں آپ کو سوزوکی ویٹارا کے دو ویرینٹس آفر کرتے ہیں ایک کی قیمت 35 لاک اور دوسری کی قیمت 40 لاک جبکہ آپ پاکستانی مارکٹ میں سوزوکی ویٹارا کا تھوڑا سا چلا ہوا موڈل خریدتے ہیں یعنی کہ سیکنڈ انڈ تو وہ آپ کو 2017 یا 2018 والا موڈل 30 سے 32 لاک روپے کی پرائس رینج میں مل سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس گاڑی کی فیچرز اور آپشنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنی سکرین کے ٹاپ رائٹ اینڈ کورنر پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس گاڑی پر آلریڈی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ دوستو میٹسو بیشی والوں کی بھی پاکستانی مارکٹ میں ایک SUV آویلیبل ہے جس کا نام ہے میٹسو بیشی آر وی آر یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں جاپان سے امپورٹ کروائے جاتی ہے اور اس گاڑی میں آپ کو 1.8 لیٹر کا یعنی کہ 18 سی شکار 4 سینڈر پیٹرول انجن ملتا ہے جو کہ تقریباً 148 وارس پاور پروڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ اس انجن کے ساتھ گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو اس گاڑی میں 5 سپیڈ سمپل آٹومیٹک کے علاوہ 6 سپیڈ ٹرپٹرونک ٹرانس میشن بھی ملتی ہے یعنی کہ پیڈل شفٹرز کے ساتھ اور یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں 8 سے 9 کلومیٹر پر لیٹر تک کا ایبریج دے سکتی ہے دوستو یہ گاڑی آپ پاکستانی مارکیٹ میں 2012 سے 2015 تک کے درمیان والے موڈلز میں خرید سکتے ہیں جس کی ابھی پاکستانی مارکیٹ میں جو قیمت چل رہی ہے وہ ہے 22 سے 30 لاکھ روپے کے درمیان ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کی کنڈیشن پر اور ویرینٹ پر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس گاڑی کے بارے میں مزید انفورمیشن جانا چاہتے ہیں تو یہاں پر اپنی سکرین کے ٹاپ رائٹ اینڈ کورنر پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی پر میں نے ایک آلیڈی ڈیٹیلڈ ویڈیو بنایا ہوگا ہے جو کہ آج سے تقریباً کوئی دو ہفتہ پہلے اپلوڈ کیا گیا تھا تو دوستو اب ٹاپ سیون افورڈیبل ایسیویز کی لسٹ میں ہمار پر جو چھٹے نمبر پر ایسیوی آتی ہے وہ ہے ٹویٹا فورچونر دوستو اس لسٹ میں ہم ٹویٹا فورچونر کے لیٹس موڈل کو شامل نہیں کر رہے کیونکہ اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ ابھی پاکستانی مارکٹ میں ستر لاکھ روپے سے بھی زیادہ چل رہی ہے تو اس لئے آج کی اس لسٹ میں ہم ٹویٹا فورچونر کے دوہزار تیرہ چودہ اور دوہزار پندرہ والے موڈلز کو شامل کر رہے ہیں اس گاڑی میں آپ کو ٹو پوائنٹ سیون لیٹر کا یعنی کہ ستائیس سو سیسٹی کا چار سلنیڈر پیٹرول انجین ملتا ہے سکس سپیٹ آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ جو کہ تقریباً ون سکسٹی فور ہورس پاور اور ٹو فورٹی فائی نیوٹین میٹر سفت اور کو پروڈیوس کرتا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو پاور سٹیرنگ پاور ونڈوز پاور دور لک سینٹرل لوکنگ سیڈی ڈی ویڈی پلیئر ائر کنڈیشنر اور ایلوئی ویلز کے علاوہ فرنٹ فوگ لیم جیسے فیچرز ملتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گاڑی آپ کو پاکستان میں سات سے آٹھ کلومیٹر پر ڈیٹر تک کائیورج دے سکتی ہے باقی اگر بات کی جائے گاڑی کی قیمت کے بارے میں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹویٹا فورچونر کا پاکستانی مارکٹ میں جو لیٹیس موڈل آویلی بل ہے اس کی قیمت ستر لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے لیکن جو ٹویٹا فورچونر کے دوہزار تیرہ دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ والے موڈلز ہیں وہ آپ آج پاکستانی مارکٹ میں چالیس سے پنتالیس لاکھ روپے کے بجٹ میں خرید سکتے ہیں تو دوستو ٹاپ سیوین افورڈیبل ایسیوئیز کی لسٹ میں ہمارے پر جو آج کی ساتھویں اور آخری ایسیوئی آتی ہے وہ ہے ٹویٹا راف فور کے نام سے دوستو ویسے تو ٹویٹا راف فور پاکستانی مارکٹ میں 1998 سے آویلیبل ہے لیکن 1998 والا جو موڈل ہے وہ بہت زیادہ پرانا ہو جائے گا تو اس لئے میں آپ کو مشہورہ یہی دوں گا کہ آپ 2005 سے 2010 تک کے درمیان والے موڈلز خریدیں دوستو ٹویٹا راف فور کے اس والے موڈل میں آپ کو ٹوٹل دو اینجن آپشنز ملتے ہیں ایک تو ہے 2.2 لیٹر کا یعنی کہ 2200 سیسی کا چار سیلنڈر ڈیزل انجن جو کہ تقریباً 134 ہارس پاور کو پروڈیوس کرتا ہے جبکہ جو دوسرا ہے وہ ہے 2.4 لیٹر کا یعنی 2400 سیسی کا چار سیلنڈر پیٹرول انجن جو کہ تقریباً 170 ہارس پاور کو پروڈیوس کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو ان دونوں ہی انجنز کے ساتھ آپ کو اس گاڑی میں 5 سپیڈ مینول کے علاوہ 5 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشنز کے آپشنز ملتے ہیں اور یہ جو گاڑی آپ کو فیول ایوریج دیتی ہے وہ ہے 8 سے 10 کلومیٹر پر لیٹر اس کے علاوہ دوستو اگر یہ گاڑی آپ پاکستانی مارکٹ میں 2005 سے 2010 تک کے درمیان والے موڈلز میں خریدتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو آج پاکستانی مارکٹ میں 20 سے لے کر 30 لاکھ روپے کے بجٹ تک مل سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے گاڑی کی کنڈیشن پر اور ویریانٹ پر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اس گاڑی کی فیچرز اور آپشنز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنی سکرین کے ٹاپ رائٹ اینڈ کورنر پر جو پاپ اپ منیو نکل کر آیا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ اس گاڑی کا ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی اس لسٹ میں آنے والی ٹاپ سیون افورڈیبل ایسیویز مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ہر کوئی اپنے بجٹ میں ایسیوی خرید سکے اور نیچے دیئے گا کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے بجٹ میں ان ساتوں میں سے کون سی والی ایسیوی آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز تو بس فلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی